اسلام علیکم ویلکم بیک گائز تو آج کا ویڈیو کالڈ ڈریپ سکٹ ہے نایاب نظر نے دوتی لہنگا کا ریکویسٹ کیا تھا اس سکٹ ایک طرح سے دوتی لہنگا کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اس سکٹ کو ٹو پیس ساری گاؤن بنانے کے لیے بھی اس سکٹ کی ڈریفٹنگ کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اگر آپ کو اور ویڈیوز چاہیے تو آپ ڈسکرپشن باکس میں اور اینڈ سکرین پر دیکھیں لیکن اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کے ریٹیفکیشن سب سے پہلے مل پائے اور اگر آپ کو اس ویڈیو کو انگلیش میں دیکھنا ہے تو میرے اور ایک چینل سٹیچے ویڈز جس کا لنک میں اوپر دوں گی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں گائز اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے میں ٹو میٹر فیبرک جس کا پنہ بہت زیادہ ہے جو کہ 58 انچ کا ویڈ میں لے رہی ہوں یہ ویڈ ویڈ فلاوری فیبرک جو بہت ہی خوبصورت ہے یہ سکرٹ بنانے کے لیے میں اس کو استعمال کروں گی اب چلیں اس کی ڈریفٹنگ میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ اپنے ہائٹ کے حساب سے چارٹ لے لیں اگر ایڈلٹ سائز بنانا ہو تو دو چارٹ کو جوائنٹ کر لیں نیکسٹ آپ اپنا سکرٹ کا ہائٹ میجر کر لیں تو میں یہاں پر 29 انچ لے رہی ہوں اور بیلٹ کے لیے 2 انچ الگ سے تو اس کو سبٹریکٹ مائنس کر لیں گے تو 27 انچ ہمارے سکرٹ کا بن جائے گا اب ہاں اپنے چارٹ پہ اوپر سے 27 انچ پہ مارک کر لیں اور سکل کی مدد سے اس کو جوائنٹ کریں اب ہاں اس جوائنٹ کیے وی لائنٹ پہ اس کو کارٹ دیں گے نیکسٹ آپ اس چارٹ کو سینٹر پہ فول کریں گے نیکسٹ آپ اپنا ہیپ سرکمفرنس اور ویسٹ سرکمفرنس فائنٹ کرنا ہوگا جس سے ہم ویسٹ بریتھ فائنٹ کریں گے تو یہاں پہ ویسٹ کی جتنی چوڑ آئی ہے وہ فائنٹ کرنے کے لیے ویسٹ سرکمفرنس کو ڈیوائیڈ بائی فور کر لیں گے تو یہاں پہ 20 ویسٹ سرکمفرنس ہے ہمیں 5 ملے گا تو 1 انچ میں لوزنگ کے لیے لوں گی تو 6 انچ پہ مارک کروں گی نیکسٹ 5 انچ کی نیچے میں ہیپ کی میجرمنٹ لوں گی تو 5 انچ کی نیچے ہیپ کی میجرمنٹ اس طرح لینی ہے ہیپ سرکمفرنس جتنا بھی آئے گا اس کو چاری سو میں دیوائیڈ کرنا ہے تو چے آئے گا چے میں ایک لوزنگ لینا ہے تو ٹوٹل 7 انچ پہ مارک کرنا ہے آپ کو ہیپ پر تو یہ ہم یہاں پر کلوز سائٹ پر مارکنگ دے رہے ہیں آپ ویسٹ اور ہپ کا مارک کروز سے جوائنٹ کریں اور اس کو کاٹ دے تو یہ ہمارا اوپن سائٹ ہے اور یہ کلوز سائٹ آپ کوڑ ڈریپس بنانے کی لیے ہم اس کلوز سائٹ پر مارکنگ دیں گے آپ ویسٹ سے بوٹم تک میجر کر لیں اور اس کا سینٹر مارک کریں تو یہاں پر 13.5 انچ پہ سینٹر آ رہا ہے تو یہاں پر ڈریپ کلیٹس ہپ پوائنٹ سے سینٹر پوائنٹ پہ آئے گی تو ہم ہپ پوائنٹ سے سینٹر پوائنٹ تک سینٹر مارک کر لیں گے اور پھر ان دونوں کا سینٹر مارک کریں گے آپ یہاں پر total 5 پوائنٹس ہے اسی طرح آپ 5 پوائنٹس ویسٹ پہ مارک کریں یا پھر آپ اپنے لیند کے حساب سے 4 پوائنٹس بھی مارک کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر 4 پوائنٹس مارک کیا ہے آپ 5 پوائنٹس مارک کر لیں کیونکہ میرا ایک پوائنٹ یہاں پہ کم ہو گیا ہے اب ان دونوں پوائنٹس کو کرف کی مارک سے آپ ملائیں یہی آپ کو ڈریپ پلٹس سائٹس میں مل جائیں گے نیکسٹ ہم اس کرف پہ کٹیں گے لیکن ویسٹ پہ اس کو جوائنٹ ہی رکھیں گے ویسٹ پہ نہیں کٹیں گے نیکسٹ آپ اس چارٹ کو اوپن کر لیں اور جو سینٹر جائنٹ ہے جو کہ ہمارا سائٹ پہ آئے گا اس کو کٹ دیں گے اوپر سے نیچے تک اور بوٹم پہ اس کا جائنٹ رکھیں گے اب اسے اس کو اس طرح سپریٹ کر کے کسی چارٹ پہ چپکانا ہے تو کوئی دوسرے کلر کا چارٹ لے لے بڑے سائز کا اور اس طرح اسے رکھیں سیدھی سائٹ پہ اوپر کی طرف آنا ہے اور پلٹس کے درمیان سیم ڈسٹنس رکھیں اور پلٹس کو ایک دوسرے سے آگے رکھیں اور اسی طرح پلٹس کو ایک دوسرے سے اگزیکٹلی اوپوزٹ رکھیں تو یہ ڈسٹنس جو میں نے رکھا ہے وہ سیونٹین انچ رکھا ہے یہ جو ہمیں کول کا ڈیپتھ اسے ملے گا تو آپ اگر زیادہ ڈیپتھ آف کول چاہتے ہیں تو آپ اس کا زیادہ میجرمنٹ بھی رکھ سکتے ہیں نیکسٹ میں آپ کو فیبرک کٹنگ بتاؤں گی تو میں یہاں پہ دو میٹر کا فیبرک دے رہا ہوں یہ فیبرک کا ایک پوائنٹ ہے آپ دوسرے پوائنٹ سے جوائنٹ کر کے فول کر لیں تو فیبرک کو آپ اُلٹی سائٹ سے فول کر کے لیں کیونکہ مارکنگ کے لئے آسانی ہوگی کیونکہ یہ ویلویٹ فیبرک ہے تو میں اُلٹی سائٹ سے فول کر کے اس کو سنگل فول دے کے اس کو فلور پہ سپریٹ کر لوں گی تو ہم فرنٹ پلیٹس یہاں پہ لیں گے اس کے لئے جتنا آپ کو میجرمنٹ ایکسٹرہ لینا ہے اتنا رکھنا ہے تو یہ فرنٹ پلیٹس جو میں نے بنایا ہے بچوں کے لئے میں نائن انچ دے رہی ہوں آپ بڑوں کے لئے ٹوینٹی ٹوینٹی فائب آپ ٹٹی بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں تو ہم یہ فولڈڈ سائٹ سے نائن انچ کی مارکنگ کر لیں نائن یا ٹین انچ جیسے آپ کی فیبرک ہو آپ کی پاس جتنا ایکسٹرہ فیبرک ہو اس اس ساب سے تو میں یہاں پہ نائن انچ کا چوڑائی رکھوں گی آپ اپنے چاٹ کو اس طرح رکھیں جیسے کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تو آپ یہاں پوری طرف سی مل اونس رکھیں یہاں پر ہمیں ہاف ہاف انچ کا سی مل اونس رکھوں گی لیکن آپ بوٹم کی طرف ون انچ سی مل اونس رکھیں ہیمنگ کے لئے لیکن یہ ویلوڈ فیبرک ہے تو میں یہاں پہ ہاف انچ ہی سی مل اونس رکھ رہی ہوں اب جو ہم پلیٹنگ کے لئے ایکسٹر فیبرک لئے ہیں 9 انچ کا وہاں پر آپ سکیل کی مدد سے اس کو سٹریٹ کر لیں بوٹم اور ٹاپ پہ اب اس کو کاٹ دیں گے یہ کاٹنے کے بعد کچھ اس طرح لگے گا تو میں یہاں پر جہاں پہ پلیٹنگ انڈ ہوگی وہاں پہ میں نوچ لگاؤں گی چھوٹا سا جسٹ ویسٹ پر آپ نوچ لگائیں that's enough اگر آپ کو بوٹم پہ بھی نوچ لگانا ہے تو آپ لگا سکتے ہو اگر آپ میرا ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور اپنے فرنڈس کو اور فیملی کو شیئر کریں اور اگر پسند آ گیا ہے تو لائک کریں اور کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں کیونکہ بہت جلد اس کا سٹیچنگ ٹیٹوریل بھی میں اپلوڈ کروں گی گائز یہ اوپن کرنے کے بعد کوئی اس طرح لگے گا تو یہ ہمیں ہماری فرنڈ پلیٹنگ یہاں پہ آئے گی اور یہ فرنڈ کا ہاف ویسٹ ہے اور فرنڈ کا اور ایک آدھا ویسٹ ہے گائز آپ نے میرا ویڈیو یہاں تک دیکھا آپ کا بہت بہت تھانکس تو اس کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو انگلیش میں دیکھنا ہے تو میرا اور ایک چینل تسٹیچویٹس کو سبسکرائب کر لیں اور دسکرپشن باکس میں کالڈ ڈرسز کی لنک دوں گی آپ اس کو دیکھ لیں